موسیقی راول پنڈی کی تحصیل گجر خام زمین کے تنازے پر وفاقی حکومت کے باعث اور وزراء آمنے سامنے موامن خصوصی براہ اعتصاب شہزاد اکبر کے بھائی اور وفاقی وزیر براہ نچکاری میاں محمد سمرو کے بھانجے کا چکوال موڑ کے قریب دو کنال کی زمین پر تنازہ پولیس نے معاملہ محکمہ ریونیو کو بھیجا فاقیوں کی لڑائی میں نقصان خاص کا حکومت نے تین سرکاری افسروں کے تبادلے کر ڈالے جیپیٹی کمیشنر رابل پنڈیز سیفل لڈوگر ایڈیشنل جیپیٹی کمیشنر ریونی رزوان قدیر تبدیل چوتھے تائنات افسر انبار الحق کو جیپیٹی کمیشنر تائنات کر دیا گیا اعلامیہ جائے طلاقات کرنا چاہتے تھے میرے ساتھ جبکہ میں نے کوئی رسپونس نہیں دیا بدلے کی آگ میں آگے اس نے یہ کام کی ہے باقی موبائل بغیرہ اس نے اپنے قبضے میں لے لیے اور رات کو اس نے بدتمیزی بیتا ہر شکل خانے وال میں ایس ایچو کی بدماشی غیر اخلاقی تعلقات سے انکار پر نفری سمیت بس کی بے زبان خاتون کے گھر میں گھز گیا خاتون اور اہل خانہ پر تشدد گھر سے موبائل فون اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا خاتون کا الزام کہا ایس ایچو زفر مہانہ نے بیوہ والدہ کے سامنے برہنہ کیا رکس کرنے پر مجبور کیا بیوہ خاتون کا بیٹی سے حدکہ میں سلوک پر انصاف کا مطالبہ کہا ایس ایچو زفر مہانہ نے مجھے مارا پیٹا بڑی بیٹی کو برہنہ رکس پر مجبور کیا چھوٹی بہنوں سے بھی نازبہ حرکات کی پڑوسی کہتے ہیں ایس ایچو نے سب کے سامنے خاتون پر تشدد کیا موبائل فون کا مطالبہ کرتا رہا ڈی پی او خانے وال نے ایس ایچو مخدوم پور زفر مہانہ کو معتل کر دیا ترجمان پولس کے مطابق زفر مہانہ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا نوشہرہ کے علاقے زیارت کاکہ صاحب میں سات سال کی بچی کو بے دردی سے قتل کرنے والے ملزمان کے ایک بالی بیان کی ویڈیو سامنے آگئی پکڑے جانے کے خوف سے بچی کی جان لینے کا اطراف آز نور کے مظلوم والد کی جینیوس سے گپتگو قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ حکومت سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف مل جائے ہم نے تو بندی بھی پکڑیتے سارا کچھ کیا تھا لیکن ہم نے تو قانون کے حالے کر لیا ہیں ہمیں توڑا سا جلدی ہمیں توڑا سا انصاف مل جائے اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ انسان نہیں ہے انہوں نے انسانیت کی تضلیل کی ہے اور وہ درندے ہیں میں سمجھنا ہوں کہ ان کے ساتھ درند ہو جہاں سنوک کیا جائیں عوز نور کے گھر والوں کو مجرموں کو خود مارنے خود سزا دینے کا کہتا مگر قانون آڑے آتا ہے وزیر اعلیٰ کے پکے کہتے ہیں مجرم درندے ہیں ان سے درندوں والا سلوک ہی ہونا چاہیے ایک مہینے میں قانون سازی کی ہدایت کر دی متاثرہ خاندان کو دس لاکھ کی امداد پر آہا حکومت اور اپوزیشن نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے سکندر سلطان داجہ کے نام پر اتفاق کر لیا وفاقی وزیع شینی مزاری کی زیر صدارت فائلیوانی کمیٹی کے اجلاس میں نام پر اتفاق ہوا بیمبر سن کے لیے نصار دورانی اور بلوچستان کے لیے شاہ محمد جتوئی کے نام پر بھی اتفاق کر لیا گیا یہ تینوں نام بائی کنسنسس ہوئے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان اور یہ فیصلہ اب پرائی منسٹر ساپ کو آج پہنچا دیا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کے نام پر اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا ہے شیری مزاری کہتی ہیں نام اب وزیر آزم کو بھیج جائیں گے اس روایت کو آگے لے کر چلیں گے رانہ سنہ اللہ بولے لچک کا مظاہرہ دونوں طرف سے کیا گیا ہے جو کام اتفاق رائے سے ہو جائے وہ اچھا ہوتا ہے آرمی ایک سے تعاون کا جو ماحول پیدا ہوا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے فواد چوتری کہتے ہیں الیکشن کمیشن پر اتفاق رائے بڑی کامیابی ہے اب اگلا مرحلہ احتساب کے طریقے پر اتفاق رائے ہے کراچی سے خیبر اور گوادر سے گلگت تک آتے کا بہران جاری ملکی تاریخ میں پہلی بار آتے کی قیمت پیچھتر روپے کلو تک پہنچ گئی کئی علاقوں میں حکمتی دعویوں کے باوجود آتا دستیاب نہیں خیبر پختنوخواں کے مختلف علاقوں میں نانبائیوں کی غیر معینہ مدت کے لیے ہرطال جاری حقائق یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر گندو وافر تعداد میں موجود ہے ہمارے پاس اس وقت پبلک سیکٹر کے اندر چالیس لاکھ ٹن گندو موجود ہے وفاقی وزیر خورا گندو کا بہران تسلیم کرنے سے انکاری خسرو بختیار نے کراچی میں آٹا چوون روپے فی کلو پر دستیاب ہونے کا دعویٰ کر دیا کہا ذمہ داری سے کہتا ہوں آٹے کا کوئی بہران نہیں ملک میں گندو وافر مقدار میں موجود ہے اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنا خرچہ دیتا ہوں سارے خرچے اپنے گھر کے خود جو تنخواہ ملتی ہے اسے میرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے اگر وزیراعظم صاحب کا گزارہ نہیں چال رہا تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک غریب مزدور کیسے گزارہ کر رہا ہے آٹا ستر پہ سیر پہ چلا گیا ہے کچھ نہیں ابھی بچے بکھے مار رہے ہیں جو لوگوں کی وہ اپنے آیاشی کر رہے ہیں جو دو لاکھ لاکھا نہیں راجدہ گاؤں تو پوری نہیں پہنچ دیں ساڑی کتا پوری پہنچ وزیراعظم عمران خان بھی مہنگائے کے طوفان سے بچ نہیں سکے دھائی لاکھ مہانہ کمانے والے عمران خان اپنی تنخواہ سے غیر مطمئن پندرہ ہزار روپے میں اپنا گھر کیسے چلائیں مزدوروں نے سوالات اٹھا دیئے تنخواہ میں گزارہ نہیں ہوتا تو عمران خان بنی گالہ میں لنگر خانہ کھول لیں تنجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہے عمران خان نے کنٹینر پر اخلاقیات کو تباہ کیا اور وزیراعظم کی کرسی پر ویٹھ کر معیشت کو برباہ عمران خان جس طرح ملک چلا رہی ہیں اسے ایک نہیں دو پاکستان کا تصور سامنے آ رہا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلا وال بھٹو کہتے ہیں پنجاب میں آئی جی کو بلا وجہ ہٹا دیا جاتا ہے پیپلز پارٹی عوام دشمن حکومت سے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے دھابی جی میں کراچی کے لیے پانی کے منظوبے کی ستائی تقریب سے خطاب وزیراعظم عمران خان ڈیووز پہنچ گئے وزیراعظم ڈیووز پہنچ گئے وزیراعظم ڈیووز کا انتہائی اہم دورہ کر رہے ہیں ورلڈ ایکنومک فورم میں مسئلہ کشمی روجا کریں گے جو کشمیری عوام کے حقوق کے لیے وزیراعظم نے بین القوامی سطح پہ وہ اقدامات اٹھائے ہیں وہ تازہ ترین جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بین القوامی قیادت کو اگاہ کریں گے عارمی چیف سے صدرہ ازاد کشمیر مسعود خان کی ملاقات مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات چی جنرل کمر جاوید باجوا کا کشمیر کاؤز اور کشمیریوں کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا آزم مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لاف ڈاؤن ایک سو اکتر وے روز میں داخل غاصف فوج نے صلاح پلوامہ میں مزید دو کشمیریوں کو شہید کر دیا اٹھالیس گھنٹے میں شہید کشمیریوں کی تعداد پانچھ گئے موڈی سرکار نے پورے بھارت کو احتجاجستان بنا دیا مردوں کے احتجاج کرنے پر پابندی لگائی تو کمان خواتین نے سمحا لی شاہین باغ لکھنا اور پٹنا میں خواتین کا احتجاج جاری چیمین جائنٹ چیفز اف ستاک کمیٹی کا ائر ہیڈکوٹر اسلام آباد کا پہلا دورہ ائر چیف ماشال مجاہد انور خان نے استقبال کیا چاہ کو چوبندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق جینرل ندیم رضا نے یادگار شاہدہ پر پھولوں کی چاہدہ چڑھائی چیمین جائنٹ چیفز اف ستاک کمیٹی نے پاک فضائیہ کے ہوابازوں کی بہادری کو سراحا کمانڈر کی نیا نیوی کا نیول ہیڈکوٹر اسلام آباد کا دورہ سربرا پاک بحریہ نے موزز مہمان کا استقبال کیا گارڈ آف آنر بھی پیش کیا ملاقات نے بحری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال موزز مہمان کو علاقائی بحری سیکیورٹی اور کشمیر پر پاکستانی موقع سے آگہ کیا سب سے بڑی ان کی جو لارڈ سکیل اپلیکیشن ہوئی ہے وہ پاور جنریشن سیکٹر کے اندر ہوئی ہے اس کے علاوہ لیمٹیڈ رائیٹس کو تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کام کو ایکسیلریٹ کیا جائے اس کو دوسرے سیکٹر بھی اس کے اندر انکلوڈ کیے جائے ملک کے مالیاتی وسائل انتہائی محدود ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد عمر کا کہنا ہے کہ نیجی اور سرکاری شعبے کا اشتراک ترقیاتی وسائل میں فرق کو پورا کر سکتا ہے کوشش ہے تمام شعبوں میں یک سا ترقیاتی پروگرام کیے جائے شیئرمن ایف بی آر شب برزیدی تاجروں کے لیے شناختی کارٹ کی شرٹ پر بزد کہا برامدات بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کریں گے ٹیکس سے متعلق تمام تجاویز کو عملی شکل دیں گے وزیر اعلی سندھ نے وزیراعظم اور سیح پنجاب اور کے پی کے کی طرز پر آئی جی سندھ کی تقرری کا مطالبہ کر دیا سندھ حکومت نے آئی جی کے لیے وفاقی حکومت کے تین نئے نام موصول ہونے کی تردیب کر دی مولانا فلد الرحمہ ناصف علی زرداری کی آیادت کے لیے کراچے کے زیاد دین اسپتال پہنچ گئے موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو لاہور ہائی کورٹ نے آمدن سے زائدہ سا سجاد کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے پرسپل سیکریٹری فواد حسن فواد کی زمانت منظور کر لی ایک کروڑ روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا ہو ایلن جی رفرنس میں شاہد خاکان عباسی کے جوڈیشل ڈریمانڈ میں چار فروری تک تو اسی سابق وزیراعظم کہتے ہیں عوام نے نئے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا اب بھکتے ہیں حکومت کا ہر دن پاکستان کی عوام پر بھاری ہوگا نیا پاکستان نے جی روٹی کھانی شوڑ دے تو بسنے ہی نہیں ہوگا یہ نیا پاکستان لوگوں نے ووٹ دیا تھا موگ دیں ستر بے کیلو آٹا بھک رہے ہیں اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں بی آئی اے کے سی او ارشد محمود کو بحال کرنے کی استعداد مستراد بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کام کی اجازت مل گئی سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ سے مقدمے کی تفصیلات طلب کر لی پی آئی اے میں کوئی بھی جوالی دگری کا ملازم بچ نہیں سکے گا پانچ سال میں پی آئی اے کے چار سو سر سر ملازمین کے دگرییں جوالی نکلیں آئندہ دگریوں کی تصدیق کے بعد ملازمین کو مستقل کیا جائے گا وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے سینٹ میں تحریری جواب جمع کرا دیا پیسل آباد کے علاقے تاندلیہ والا میں شیرازہ پتن کے مقام پر مسافر برس اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم آٹھ مسافر جاوہت جبکہ خواتین اور بچوں سمیت سیتیس مسافر شدید زخمی ہو گئے کراچی میں سٹریٹ کرائم میں ایرانی گروپ کے ملووث ہونے کا انکشاف ملزمان علی ایرانی، ادنان جعفری اور رضا ایرانی کراچی میں سر جرم گروہ آٹھ لڑکوں پر مشتمل ہے مختلف علاقوں میں وارداتیں کرتا ہے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں قانون نحفظ کرنے والے اداروں کا چھاپا ایمکی ایم ڈندن کے سابق ایم اے نے نسار پاور گرفتار نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا بحریہ ٹاؤن کی پولیسی کے خلاف آئیکان ٹاور کراچی کے باہر اتجاج مظاہرین کی بحریہ ٹاؤن کی پولیسی کے خلاف ناربازی 35 فیصد اضافہ واپس لینے کا مطالبہ سیندھ آئی کورٹ میں اسپتال سے نومالود بچے کی گمشدگی کے کیس کی سماعت والدین کا جس بچے پر شک تھا اس کی ڈی این اے اور رپورٹ میچ نہیں ہوئی عدالت کا دعویٰ دائر کرنے کی ہدایت بیٹے کی تلاش میں چار سال سے دھککے کھا رہی ہوں پولیس اور ڈاکٹر سب ملے ہوئے ہیں عدالت میں ماں کی دخال اور آزاد کشمیر پر نیلم اور وادی علیپا میں بھروباری کا نیا سلسلہ شروع کئی رابطہ سڑکیں بند ہو گئی نظام زندگی مفلوج امدادی کام بھی روک دیا گیا عدیویات الخراقی قلت کا سامنا موسیقی